ایک طرف جرمن سینک مضبوط اور کئی سویدھاؤں سے لیس ٹرینچ یعنی گلیارے سے گولی باری کر رہے تھے تو وہیں برٹین کی طرف سے لڑ رہی گڑوال رائفلز کے جوان ایک گندی اور کیچڑ سے بھری ٹرینچ سے مورچہ سنبھالے ہوئے تھے جمن سینک کو پورا وشواس تھا کہ برٹین کی طرف سے لڑ رہی گڑوال رائفلز کی انتالیسویں بٹالین ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی ان کا وشواس اس لیے بھی مضبوط تھا کیونکہ ابھی تک ان کی ٹرینچ کو کوئی بھی سینہ بھید نہیں پائی تھی لیکن دس مارچ انیس سو پندرہ کو گڑوال رائفلز کے بیس سال کے ایک جوان نے پوری کہانی بدل کر رکھ دی انگریزوں کے سپریم کمانڈر بھی اس جوان کی جانبازی دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں چوا رہے تھے کیونکہ اس نے وہ کیا تھا جسے کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پراثم وشواید چھڑ چکا تھا انگلینڈ بھی یود میں اتر چکا تھا پراثم وشواید کو ٹرینچ وار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے آگے ہم جو جانبازی کی کہانی آپ کو بتانے والے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ ٹرینچ وار کو سمجھیں ٹرینچ یعنی گلیارہ پراثم وشواید کے دوران سینک آمنے سامنے ہو کر لڑتے تھے ایسے میں خود کی سرقشہ کے لئے سینائیں زمین کھوڑ کر تین سے چار فیٹ لمبا گلیارہ بنایا کرتی تھی ہر سینہ کی طرف سے کم سے کم تین گلیارے ہوتے تھے اس میں جو دشمن کے سب سے نزدیک ہوتا تھا اسے فرنٹ ٹرینچ کہا جاتا تھا دوسرا گلیارہ سپورٹ لائن ہوتا تھا تو تیسری گلیارے میں ہتھیار راشن اور دوسری ضروری چیزیں رکھی جاتی تھی ہر گلیارے میں کئی لیول ہوتے سب سے اوپر مورچہ سنبھالے ہوئے سینک دوسرے اسطر پر کچھ اور سینک اور تیسرے اسطر پر کماننگ آفیسر ہوا کرتے تھے دوک سیناؤں کے گلیاروں کے بیچ نو مینز لینڈ ہوتا جہاں پر نہ کوئی گلیارہ پر نہ ہی سرکشہ کا کوئی انتظام ہوتا یعنی کی نو مینز لینڈ میں اترے نہیں کہ دشمن کی گولیوں کا شکار ہو گئے یہ ٹرینچ کچھ اس طرح سے بنائے جاتے تھے کہ انہیں آسانی سے بھید پانا کافی زیادہ مشکل ہوتا تھا لیکن دس مارچ انیس سو پندرہ کو بیس سال کے گببر سنگ نیگی نے اس دھارنا کو بدل کر رکھ دیا پرانس کے نیو چیپل میں تینات گڑوال رائیفلز کی انتالیسویں بٹالین نے نو مینز لینڈ کو پار کر جرمنی کی ٹرینچ کو بھیدنے کا پلان بنایا بٹالین کی ایک ٹکڑی نو مینز لینڈ پر اتری ہی تھی کہ اس پر جرمن سینکوں نے اندہ دھند گولی آنش برسانی شروع کر دی اس گولی باری میں ٹکڑی کے کمانڈر شہید ہو گئے ایسے میں کچھ جوانوں نے واپس لوٹنے میں ہی سمجھداری سمجھی لیکن گببر سنگ نے نہیں گببر سنگ خود کمانڈر بن گئے اور ٹکڑی کا نیتریتو کرنے لگے جرمنی کی طرف سے لگاتار ہو رہی کولی باری میں جوان مارے جا رہے تھے لیکن گببر سنگ نے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا وہ لگاتار جرمنی سینہ پر بمباری کرتے جا رہے تھے اپنی تقنیق اور سوج بوجھ کے سہارے وہ جرمنی کے فرنٹ ٹرینچ میں پہنچ گئے انہوں نے سب سے پہلے مورچہ سنبھالے جرمن سینکوں کو مار گرائیا پھر دوسرے اور تیسرے سطر پر تینات سینکوں کو بھی ساف کر دیا فرنٹ ٹرینچ پر برٹیش سینہ کا کنٹرول ہو چکا تھا برٹین سینہ کے دوسری ٹکڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے جرمنی کے نیو چیپل ٹرینچ پر قبضہ کر لیا گببر سنگ نے نیو چیپل جتانے میں مدد تو کی لیکن وہ خود جیویت نہیں بچ پائے گببر سنگ نے دس مارچ کو جو کیا تھا اسے سن کر رانے وکٹوریا بھی پرباویت ہوئی انگریزوں نے گببر سنگ کو نہ صرف اپنے سروچ سممان ٹوریا کراوس سے نوازا بلکہ کئی سالوں تک ان کی جنم تتھی پر آئیو جن بھی کیے گئے نیو چیپل پر لگے سمارک میں وی سی گببر سنگ نیگی کا نام بھی درج ہے گببر سنگ کا وکٹوریا کراوس تتکالن وائس روئی نے ڈلی میں ایک بھویہ سماروں میں ان کی پتنی کو سونپا گببر سنگ کی پتنی نے اپنی آخری سانس تک اس میڈل کو پہنے رکھا سال انیس سو پچیس میں گببر سنگ کی سمرتی میں چمبہ میں ایک سمارک بنوایا گیا تب سے یہاں پر ہر سال 21 اپریل کو میلا لگتا ہے ایک وقت میں گڑوال رائیفلز کے جوان یہاں پر پریڈ کیا کرتے تھے اور گببر سنگ کو نمن کر میلے کی شروعات ہوتی تھی حالانکہ گزرتے وقت کے ساتھ یہ میلا صرف اوفچارکتہ بھر رہ گیا ہے انگریز حکومت پر گببر سنگ کی پرباہو کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز ٹیری ریاست کو ٹیری یا گڑوال نہیں بلکہ لینڈ آف گببر سنگ بلایا کرتے تھے محض 20 سال کے عمر میں شہید ہونے والا گببر سنگ چمبہ کے منجود گاؤں میں 21 اپریل 1895 کو جنمہ بدری سنگ نے کی کہ گھر جنمہ گبر ایک عام پہاڑی بچے کی طرح ہی تھا چھوٹی عمر میں پتا کا دیہانت ہو گیا تھا تو گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کے کندے پر آ گئی تھی محض 13 سال کے عمر میں گببر سنگ کا بیوہ سنتوری ریوی سے ہو گیا تھا گببر سنگ نے پہلے چھوٹے موٹے کام کھی بعد میں وہ ٹیری ریاست کے راجہ کے یہاں کام کرنے لگے 19 اکٹوبر 1912 کو گڑوال رائیفلز میں شامل ہو گئے 1914 میں اپنی یونٹ کے ساتھ وہ فرانس چلے گئے جہاں سے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے لیکن آج بھی پہاڑ میں گببر سنگ کا ادھارن دے کر دیش بھکتی سکھائی جاتی ہے پہاڑ نے گببر سنگ جیسے انیک ویر سپوتوں کو جنا ہے پر آج بھی جن رہی ہے لیکن ان سرکاروں سے اپیل ہے کہ ان ویر سپوتوں کو جنہیں انگریز آج بھی یاد کرتے ہیں انہیں یہ سرکار کیوں بھول جاتی ہے موسیقی